اسلام علیکم دوستو میں ہوں شرافت چیما آج ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اے ایکسٹینشن بلوگ بسیکلی میں آپ کو اس کا ریٹ کمبیرزن دوں گا کہ جب سے یہ بلوگ لانچ کیا گیا تو اس کے ریٹ کتنی دفعہ ریوائز ہو چکے ہو اور اب کرنٹ کیا صورتحال ہے اور اس کا امپیکٹ آورال سوسائٹی کے جو ادر بلوگز نے اس کے ریٹ پر کیا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیگرونڈ ہوتا ہوں ایکسٹینشن بلوگ کلنو روچٹ نے لانچ کیا تھا تین سال کی اسٹرولمنٹ کے اوپر یہ پلوٹس کٹیگری تھی اس میں پانچ ملہ دس ملہ اور ایک کنال اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ آن گرون پلوٹس ہیں فوری پوزیشن والے آپ پوکنگ روئے فوری قبضہ لے اور اپنا گھر بنانا شروع کریں تو اب تک یہ بلوگ جانبہ مکمل طور پر ڈیویل پہنچ چکا تو اندر سہولت یہاں پہنچا دی گئی ہیں اور اس میں کروں کی تعمیرات کا کام بھی شروع ہو چکا پلس اس کے اوپر کمپنی نے ایڈیشنل ایک اسٹرولشن پیکج بھی دے چکی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کار بناتے ہیں تو اس کے لیبر کاؤس کا فیفٹی پرسنٹ کمپنی آپ کو ادا کرے گی مگر یہ ہے کہ اس میں لانچے سے لے کے اب تک اس کے ریٹ جو ہے وہ دو دفعہ ریوائز کر دیا گیا ہے اب اس میں جو ایڈیشن آ چکا وہ یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں پھر اس کا اوپرال امپیکٹ بھی بتاتا ہوں پانچ ملے کا جو پلوٹ اسے ہو جروع میں پنتالیس لاکھ روپے کا دیا گیا تھا پھر اس کے بعد اس کا ریٹ روائز کیا گیا جو انچاس لاکھ پچاس آر کا کیا گیا تقریبا اس میں ساڑھے چار لاکھ روپے کا ایڈیشن کیا گیا لیکن اب پندرہ دسمبر دو در تیس کو کمپنی نے پھر سے اس کا ریٹ روائز کر دیا اب جو انچاس لاکھ پچاس آر والا پلوٹ تھا وہ ساٹھ لاکھ روپے اس کے کاؤسٹ ہو گئی ہے تو اس میں تقریبا ساڑھے گیارہ لاکھ روپے کمپنی نے ایڈیشن کیا ہے تو شروع سے لے کے اب تک تقریبا اس میں پندرہ لاکھ روپے کا ویلیو ایڈیشن ہو چکے پھر اس طرح دسمبر لے کے جو پلوٹ تھا جہاں پہ پچاسی لاکھ روپے کا وہ شروع میں انونس کیا گیا تھا پھر اس کے بعد ترانوے لاکھ پچاس آر کا ہو گیا تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ روپے اس میں ایڈیشن آیا پھر اس کے بعد اب جو موجودہ ریٹ ہے وہ تقریبا ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا کر دیا گیا تو اس میں جو اب جو ویلیو ایڈیشن آیا وہ تقریبا ساڑھے سونہ لاکھ روپے کا ہے تو سٹارٹنگ سے لے کے اب تک دس منلہ پلوٹ میں تقریبا پچیس لاکھ روپے کا ویلیو ایڈیشن ہو چکے اس کے علاوہ جو ایک نل کا پلوٹ تھا وہ شروع میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا آنانس کیا گیا تھا پھر اس کے بعد اس کی پرائز کو روپے کر کے ایک کروڑ چھتر لاکھ روپے کر دیا تقریبا سونہ لاکھ روپے کا ایڈیشن آیا تھا لیکن اب جو ایک دفعہ پھر سے اس کی پرائز کو روپے کر دے گا اب اس کی جو قیمت ہو چکی ہے وہ دو کروڑ روپے پہنچ چکی ہے تو اس میں تقریباً چالیس لاکھ روپے کا اڈیشن آ چکے تو اب یہ جو ہیں اب یہ جو ریٹس ہیں جو نیو ریٹس اپلی کے بلا جس میں پانچ ملے کا اپلوٹ ساٹھ لاکھ روپے کا اور دس ملے کا اپلوٹ آپ کو ملے گا ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا اور ایک کنال کا اپلوٹ آپ کو یہاں پہ دو کروڑ روپے کا ملے گا تو اس کی بوکنگ ہوتی ہے نو لاکھ سے سونہ لاکھ سے اور انتیس لاکھ پچاس آر کمپیرٹیو لی تو اب یہ جو ریٹ روائز کر دیا گیا ہیں اب اس کا اوورال امپیکٹ جانا وہ ادر بلوکس پہ بھی ہوگا اے بی بلوک کے ریٹ بھی جانا وہ امپروف ہوں گے اس طرح سی اے ڈی بلوک کے ریٹس بھی اور اس کے بعد ایون ویسٹ مرینہ کے ریٹ پہ بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی تو اس وقت اگر آپ آنگرون پلوٹ سرید دیں گے اسٹالمنٹ کے اوپر تو یہ ایکسٹنشن بلوک ہے مگر جو اس کے اندر امینٹیز ہیں جو اس کی لوکیشن ہیں وہ اس کی پرائس کو جسٹیفائی کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی اس وقت جو رائٹ ٹائم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وائز انویسٹمنٹ ہوگی وہ ہوگی آپ کی سی او ڈی بلوک کے در کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کیش والے پلوٹس ریسیل میں کریتے ہیں تو وہ بہت ہی مناسب کی امد کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں لیکن جیسے اب کمپنی نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ وہ ان کے ریٹس کی بہتری کی طرف لے کے جائے گی تو جیسے ہی یہ اوورال مارکٹ سٹیبل ہوگی اور جس طرح نئے ریٹس اپلیکیبل ہو چکے ہیں اور کچھ بائنگ ہوگی اور سی ڈی بلوک میں بھی کچھ انوینٹریز نئی انانس کی جائیں گے جن کے ریٹس جو بڑھا کے انانس کی جائیں گے تو اوورال جو ریٹس اور مارکٹ میں ایک سٹیبلٹی ہے یہ ریٹس انشاءاللہ بہتر ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تیس سے چالیس لاکھ روپے کا بجٹ ہے یا پین تالیس لاکھ روپے کا بجٹ ہے کیش کے اندر تو سی ڈی کی جو انویسٹمنٹ وہ بہت سا بردہ آپ کے لئے ثابت ہو جئی اس میں ضرور بل ضرور آپ کو انویسٹمنٹ کرنے چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہلنور واشڈ کے اندر پانچ سال کی انسولمنٹ کے اوپر بھی اوپر جنوٹیز اویلیبل ہیں اس میں تین مرلے کا پلوٹ ہے ایک لاکھ جاترزار سے بوک ہوتا پانچ مرلے کا پلوٹ دو لاکھ جاترزار سے بوک ہوتا ہے اور ہمارے پاس آن گرونڈ کیش میں بھی اور آن گرونڈ انسولمنٹ پر بھی چیزیں اویلیبل ہیں سیمی آن گرونڈ چیزیں بھی ہمارے پاس انسولمنٹ کے اوپر اویلیبل ہیں کسی بھی قسم کے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا پہنشان میں اپنی بوکنگ کرونا چاہتے ہیں تو آپ ہم صرف تک کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ